مولا خبول کرنا انشاءاللہ دے گا تو مولا خبول فرمائے اس کی ایک تاریخ ہے یہ گزشتہ ساٹھ سال سے مسلسل یہ جلوس سٹلائی ٹاؤن میں برامت کیا جارہا ہے جس کی ایک تاریخ یہ ہے کہ پہلے یہ یہاں پر سید نیاز شاہ قادمی صاحب سے ان کے گھر سے برامت کیا جاتا تھا اور امام بارگاہ سجادیہ سٹلائی ٹاؤن میں اس کا اقترام پذیر ہوتا تھا لیکن ان کی شہادت کے بعد یہ جلوس امام بارگاہ سجادیہ سے ہی برامت ہوتا ہے اور امام بارگاہ سجادیہ پہ ہی اقترام پذیر ہوتا ہے ہلی اکبر موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و السلام محمد و عالم حمد پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عزیل فرجو تو ناظرین نیک نے ولوگ کے ساتھ جی آپ تمام خدمت میں عزیر اور ٹائٹل جی آپ تمام پڑھ چکے تو آج ہے جی نائنٹ محرم نوہ محرم ہے اور کل جی آشورہ ہے تو سب سے پہلے میں نے کام تمام سے معذرت کر رہا کیونکہ مجھے کافی کمپلینز آ رہی ہے اور صبح زیشان بھائی نے آسٹریلی سے کال کیا تھا کہ آپ اپنے ویڈیو میں کافی زیادہ ہی لاتے ہیں جس کی وجہ سے دیکھنے میں اور کافی لوگوں کو دیکھنے میں مشکلات ہو رہی ہے ان کی آنکھوں میں درد ہوتا ہے اور سر چکرا جاتا ہے تو آپ کرنیلی جو اپنے ولوگ میں ہیں وہ کافی آستے آستے جو اپنا کیمرہ ہلایا کرے زیادہ نہ ہلایا کرے تو اس سے لوگوں کی آنکھوں میں درد بھی ہوتا ہے اور سر بھی چکرا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لئے میں محضرت خواہوں کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں چلتا کیونکہ دیکھنے والے آپ تمام لوگ ہیں یہ سینزے جی تو آج سے جو ہے وہ احتیاط بھی کریں گے اور کافی آستے سے جو اپنا کیمرہ ہلائیں گے بھی آج جی نوہ مہارا میں سب سے پہلے جی جائیں گے ایک دو جگہ نیاز کانے کے لئے کربلہ بشیر صاحب کی گھر میں جی بلایا گیا ہے دین سجاد بھائی کی گھر میں بھی بلایا گیا دین آج جو ہے وہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں تابود شہزادہ امیر علی اکبر ہنہ سلام بھی جو ہے وہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا تابود بھی برامت ہوگا تو وہ ہر سال ہوتا ہے اور یہ میرا فرس ٹائم ہوگا تو وہ بھی دیکھیں گے مگر مشکل یہ ہے کہ میرے پاس بائیک ہے نہیں تو وہ کافی جگہ جانے میں مشکلات ہوتا ہے کیونکہ آپ تمام کو پتا ہے کہ رمضان میں میرا بائیک چوری ہوگی اور ابھی تک میں نے کوئی نیا بائیک لیا بھی نہیں ہے تو کرتے ہیں جی آج کے اس لوگ کو شروع تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر روڈیو کو لیکش شیئر کرنا بولے جی تو چلیں جی تو الحمدللہ جی کربلائی بشیر صاحب کی گھر میں پہنچ چکے ہیں اور یہ فرس ٹائم ان کے گھر میں آئے نیاز کھانے کے لیے تو آج بھی میں نے کامیس نہ ہو جائے لازٹ ٹائم بھی کربلائی بشیر صاحب نے بڑے محبت اور خلوص کے ساتھ بلایا تھا اور ہم نہیں آسکے اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہیں تو کربلائی بشیر مولا قبول کھانا ہے انشاءاللہ دے گا تو مولا قبول فرمائے چنگیز بھائی بھی بیٹھے ہیں کہ ہمارے تمام دوست بیٹھے ہیں کربلائی بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ تو یہ نیاز ہے جائی دوستہ و مسافرہ خالی ساتھ میں ایک بات میں نے کہا آپ تمام کے ساتھ شیئر کروں تو گرس ہے یہاں تک جو ہے کیونکہ میرے پاؤں کافی سٹیف تھا تو نہیں آسکا تو رکشے میں ہیں تو رکشے میں جیسے ہی میں نے بیٹھا میں نے کہا کتنے ہو جائیں گے پیسے تو بھائی نے کہا کہ آپ آج مسافر ہیں غازی بلفزی لباس علمدار کے تو کافی انسپائرنگ تھا اور یہ جذبہ بھی ہے مومنین لوگوں کے لیے جو کہ تشویق کرنا چاہیے اور کافی جی قابل تعریف ہے تو مولا قبول فرمائیں تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو اس دس دن جو ازاداری میں جو اپنا رکشہ اپنا کاروبار جو استعمال کر رہے ہیں تو مولا ان کو بھی اجر عظیم دے تو میں نے کہا یہ بھی ذکر کر لوں آپ تمام کے ساتھ تو ابھی زرہ نیاز کاتے دیں آپ تمام سے ملتے ہیں غوری مو پورا نا کم زردی شان تو اکھا نخو ما نیاز کے حسینز بھی آپ تمام کو دکھا دی ہیں اور ابھی آگئے ہیں جی مہم بار گئے سجادیا سٹلائر ٹاؤن میں یہاں جی نوے محرم کے حوالے سے جنب شہزادہ امیر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا مالک المولا کا تعبوت نکلے گا تو اس کے حسینز بھی آپ کو دکھاتے ہیں حسادہ ری کے تو ہمارے ساتھ رہیے گا جلوس اور مجلس جو ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے جن تظار کر رہے ہیں قادر صاحب کے ساتھ اور سبیل صحیح حربت بھی لے کے آگئے ہیں کیونکہ کرنی کافی زیادہ ہے قادر صاحب بیٹے اور باقی اور تمام دوست تظار کر رہے ہیں جیسے ہی مجلس شروع ہو جائے اور معتمداری ہو جائے دینا تمام کو دکھاتے ہیں فعلہ جس سبیل پیتے ہیں بسم اللہ الرحمن کسی ایک ایمام نے کی کسی اور ایمام نے کسی طرح یہ نام کیا کیا کس طرح بنا ہے اس پیغان کو سیدہ سگیان پھینٹیس پرس آنکھوں سے خون رو کر اپنی بابا کی شہادت کچھ نہیں حسین نے ایمام کو سوار کیا اکبر میدان کرب جا رہا ہے جا رہا ہے حضانہ رو علی اکبر یہ سہی میدان کی طرف چلا چلا پیچے پیچے حسین حسین علی اکبر بیچے جا رہا ہے ورنہ پہلے حسین نے اس بھی شہید کو اجازت دیتا تھا چھوڑی روگا تھا شہید میدان کی طرف جا رہا جا رہا تھا یہ اکدر ہے ایک طرف دارہ جس کو حسین اجازت دے کر اپنے جوا پر اکبر اگر تیرا اٹھارہ برس کا بیٹا ہوتا میں دیکھ رہے تھا تم ایسے اجازت دیسکتا ہے اٹھار اکبر اکبر تک مبین ہو سکے یہ دیکھتے ہیں ان کا بلکہ پیچھتا ہے حسین کے باس آیا تھا پانی لینے کے لئے پانی نہ ملا حسین نے دوبارہ پیدا آنے ہوئے تھا اب کسی ظالم نے چھوٹ کے علی اکبر کے سینے میں زنچی لگائی عزادہ رو علی اکبر اور پرشی برداز نہ کر سکا بھوڑے سے چھوٹ پر آیا اور وحی سے سلام کیا علیکم منعی سلام ابتاہ کہ بابا میرا آخری سلام قبول کرو بابا میرا آخری سلام قبول کرو علی اکبر ہر ایک شہید نے مولا حسین کو مدد کے لئے پکارا مولا میری مدد نہ ہو علی اکبر نے مدد کے لئے نہیں پکارا بس وحی سے سلام کیا کیوں آزادہ رو علی اکبر جانتے ہیں میرے بابا میرے بابا میری شہادت کے بعد ان کی آنکھوں کا نور بتم ہو گیا ہو گیا پھر امادہ کس طرح میدان میں آئے گا لیکن تاریخ میں لکھا جاتا رو اس حیر تکچے کے طرح میدانِ کربلا میں چلے کبھی کبھنیوں کے بل کبھی ختموں کے بل چلتے ہوئے اکبر کے پاس آئے یہاں کبھنیوں میں آئے گا آئے میرا اکھارا کبھنیس کا جگہ آنا آئے میرا آئے میرا آئے میرا موسیقی موسیقی گاری آگے کرو گاری سلسلہ شہادتی شہزادہ علی اکبر شبیح ہے پیمبر امروز ملکاتی جلوس روایتی جلوس از امان برگای سجادی سیتلای تاؤن پر آمد شده یقیناً دا تمام دنیا یادی حضرت شہزادہ علی اکبر منا و مشاهمتر مومنین کویتر هم جمع شدن و بیت منن دا آوازی حضرت امام حسین علی السلام که حل من ناصرین سونا صدایشی بلند کردن دا میدان کربلا کسی هستا که دا نصرت از ما بیرسا و دا جواب ازو جوانا از ما که مغلبی کیا حسین مو اینیمی امروز وانا مو عملی ثبوت ازو استا که مو مو گیم یا حسین علی السلام مو حاضر استیم مو دا میشن شما گستا بیت منیم که هرو ظلمی که استا هرو باطلی که استا مو حسینی جوانا مو حسینی پیروکارا مو درای ازو یک دیوار جور مشیم مو کدی جدو جهد کو کد عمل خو ثابت منیم که مو حسینی استیم و انشاءاللہ کدی حسینی کردار کو زمین سازی زہور حضرت امام حجت رہا انشاءاللہ مو حموار منیم تاکہ امام ظہور کنا عواز انتقامی خون حضرت امام سین علی السلام رہا عامو ترکی وعدہ شدہ بکران انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عاصم سمدھ ہے میں امام بارگاہ سجادیہ سٹلائی ٹون کا صدر ہوں اور گرچستان شیئے کانفرنس کا انفارمیشن سیکری ہوں آج کا مناسبت سے جو شہزادہ اے اکبر کی شہادت کے سلسلے میں یہ جلوس برامت ہوا ہے امام بارگاہ سجادیہ سٹلائی ٹون سے اس کی ایک تاریخ ہے یہ گزشتہ ساٹھ سال سے مسلسل یہ جلوس سٹلائی ٹون میں برامت کیا جا رہا ہے جس کی ایک تاریخ یہ ہے کہ پہلے یہ یہاں پر سید نیاز شاہ قادمی صاحب تھے ان کے گھر سے برامت کیا جاتا تھا اور امام بارگاہ سجادیہ سٹلائی ٹون میں اس کا اقتقام پذیر ہوتا تھا لیکن ان کی شہادت کے بعد یہ جلوس امام بارگاہ سجادیہ سے ہی برامت ہوتا ہے اور یہ امام بارگاہ سجادیہ پہ ہی اقتقام پذیر ہوتا ہے یہاں پر تقریباً تین سو مومنین کے گھر تھے جو اس جلوس کے انتظامات کرتے تھے اور جلوس میں شرکت کرتے تھے لیکن حرات خراب ہونے کی وجہ سے آج کل مومنین یہ کا یہاں تعداد کم ہیں لیکن علمدار روڑ ہزارہ ٹاؤن اور شہر کے مختلف علاقوں سے مومنین بھرپور شرکت کرتے ہیں جلوس میں اور بی بی کو ان کے لال کا پرسہ دیتے ہیں موسیقی 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 آج یہ ستلائی تان امام بارگاہ حل بیت زیر انتظام عجمن سجادیہ نو محرم کو شہادتِ حضرتِ علی اکبر جو ہم شکلِ پیمبر ہے جس کی شکل و صورت رسولِ خدا سے ملتی ہے اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس عظیم قربانی کو کربلا کے میدان میں پیش کیا اسلام کی خاطر اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے موسیقی 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 اپنی قربانی دے چکے اور اس کے نتیجے میں آج تک اسلام زندہ ہے اور آگے پڑھ رہا ہے حسینیت کا پیغام دنیا میں پھیل رہا ہے دنیا حسین کی طرف آتی جا رہی ہے یہی مقصد امام حسین علیہ السلام کا تھا کہ جو مسلمان قوم پرائیوں میں پس گئی ہے سوئی ہوئی ہے اور یہ کہہ کہ میرے مولاق مدینے سے نکلے تھے انہی ارید امر معروف ونہی علی المنکر امام نے نیکی کا حکم دیا پرائیوں سے روکنے کا حکم دیا اور اس کام میں حسین علیہ السلام نے بہت بڑی قربانی دی اور آخر میں امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بھی پیغام دیا کہ رہتی دنیا تک تم سب اگر اس قربانی میں شامل ہونا چاہتے ہو تو میری آواز حلمن پر لبے کہتے ہوئے میرے اس مشن کے ساتھ چلو گے تو تمہارا شمار بھی کربلا کے شہیدوں میں ہو جائے گا ہم امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام کو دنیا تک پہنچاتے ہیں اس لیے کہ حسین سب کا ہے حسین نے پوری انسانیت کے نجات کے لیے قربانی دی ہے تو سب تک یہ پیغام پہنچانا ہے امام حسین کا کہ اس دنیا میں امن اور آتشی ہو اس دنیا میں انسانی اقدار باقی رہیں لوگوں کے عزتیں باقی رہیں لوگوں کا وقار باقی رہیں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کا ہر راستہ کربالا کی طرف جا رہا ہے اس لیے حسین اس وقت عالم اسلام کے وہ عظیم رہنما ہے کہ جس کے دامن میں نجات ہے ہم نجات کے لیے حسین کے مشن کے ساتھ ہے اور قیامت تک ایسے ساتھ رہے ہیں بہت شکریہ بھائی کی شدنہ سبا امتاقی رہے ہیں تک ایسے ساتھ رہے ہیں بھائی کی شدنہ سبا تک ایسے ساتھ رہے ہیں شبیح مصطفیٰ علی علی دانا میں دلے مادر حسین تو قائم کی شدنہ سبا امتاقی آنکھ شین کھل باق والمزا علی علی کھل لیلہ کھل لیلہ علی اکبر سپر خان لفا حسین حسین علمگا نعم سلام نعم نعم سلام سلام علمگا نعم 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 شعب اس اس علمگا نعم 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 کھل اس آ beleza عباس باق عباس ازدو بسد شیخن و غوغا القالبِ نوام عباس 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 عباسِ علمتان نیاقاس نیاقاس نائے قلمان اغباس نیاقاس اشتران و دلی آقاس اجتران و بارس اختران و دلی آقاس اختران و دلی آقاس شاہد علم دار علم زندہ بمانال یاد وفادار علم زندہ بمانال زندہ بمانال غمو سکر شہے والا آفاد سکر شہے والا آفاد فکرزبائی مقلبِ غریا فراق سمب خدا گری امکن حینا فراق سمب خدا گری امکن سینا فراق سمب خدا گری امکن سینا اگر چھوشت شدم فیک سبیہ بات من ای خائن تزی رفتان ستم جرمشکن زینا فراق سمب خدا گری امکن سوینا فراق سمب خدا گری امکنسس زینا مستقوا ای خدا گری امکنس لی امکنم مستقوا ای خدا گری امکنی شا asylum موسیقی 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 خادر صاحب بولا قبول کریں انشاءاللہ آمین آمین سب مومنین مومنات کا عدداری قبول کریں مولا کے بارگاہ میں آپ کا بھی خدمت قبول مقبول کریں اپنے بارگاہ میں آپ کی جو بھی مشکلات آسانیہ کریں آپ کے لئے مرے لئے سب مومنینین کے لئے